اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ اللہزی هدانا لہذا وما کنا لنا تدیان لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلے جد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلا اہل بیت تیبین التاہرین الماسومین المزلومین المنتخبین المنتجبین اللزین اضحب اللہ انہم الرجس وطہر ہم تطہیر ولعنت اللہ ریح علیہ آدائهم وقتلتهم وغاسبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومسائبهم اجمعین من الان الی جوم الدین اللہ اللہ اعزبهم عذابا یستغیسو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما بادو فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وطعال فی کتاب المجید وقرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ آمن اتی اللہ وعطی الرسول ولا تبتلو آمال لکم صلوات اللہ برمہ مولا 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 حضرات اس سال اس عشرہ مجالس کا عنوان ہے قطع آت اس عنوان کے لیے آیت ہم نے منتخب کی ہے سورہ محمد جو قرآن کا سیت آلیس سورہ ہے اس کی تیتیسویں آیت سرنام سکھان اس آیت میں خالق کائنات ایمان لانے والوں کو مخاطب کر رہا ہے اور ان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا جارہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو ولا تبتلو اور باطل نہ کرو زائع نہ کرو رائے نہ کرو برباد نہ کرو آمال کم اپنے آمال کو قرآن مجید کی اکثر آیات میں اللہ نے ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے عمل کرنے کا حکم دیا آمال سالح انجام دینے کا حکم دیا لیکن اس آیت میں اللہ نے عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ آمال کے تحفظ کا حکم دیا ہے صرف عمل کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کے تحفظ کا احتمام اور انتظام کرنا بھی ضروری میرے خیال میں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس آیت میں آمال سے مراد آمال قبیہ نہیں یہاں پر آمال سے مراد آمال بد نہیں یہاں عمل سے مراد جھوٹ غیبت بہتان چوری کسی کا مال غصب کر لینا کسی کو بے وجہ پریشان کرنا یا کسی کو برا بھلا کہنا یا اس خسم کی بات نہیں اس لیے کہ اگر آمال سے مراد یہ چیزیں ہوں تو پھر اس حکم کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے کہ اپنے آمال کو باطل نہ کر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں آمال سے مراد آمال سالحہ یہاں پر عمل سے مراد مثلا نماز ہے روضہ ہے حج ہے زکاة ہے سجدے ہیں حیام ہے قود ہے حج ہے یتیموں کی سرپرستی ہے بیواؤں کو پوچھنا ہے بہت توجہ آپ حضرات کی وہ ربع پروری ہے یہاں آمال سے مراد یہ چیز اللہ کہ رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو باطل نہ کر عزیزوں آغاز گفتگو کر رہا ہوں ایک جملے سے کہ اگر عمل اطاعت کے دائرے میں نہ ہو بہت قیمتی جملہ آپ کی خطبت میں ارز کرنا ہوں انشاءاللہ پہلی جملے کو آپ فراموش نہ کریں گے کہ اگر عمل اطاعت کے دائرے میں نہ ہو تو وہ عادت تو بن سکتا ہے عبادت نہیں بن سکتا صلوات پڑھا ہے برمحمد وآل بحمد ایک صلوات پڑھا ہے برمحمد وآل بحمد دیکھیں عزیزوں اس سے بڑی تو اور مثال اس وقت ہمارے سامنے نہیں آغاز گفتگو کرنے کے لئے مجلس کا ہمارے یہاں آغاز ہوتا ہے وہ خطبے سے ہوتا بہت توجہ آپ خدرات کی مجلس کا آغاز خطبے سے ہوتا ہے اور خطبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتا کیا سنا آپ خطبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتا بلکہ کہے سے شروع ہوتا آعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من الشیطان ایک صلاوات پڑھا بر محمد وآل محمد کیا سکھنا یہ میں ایک صلاوات پڑھا بر محمد میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہی تو خطبہ ہے نا بھائی ایک صلاوات پڑھا بر محمد وآل محمد اب میں ایک جملہ کہہ دوں کہ کسی بھی نظریے کے ذاکر ہو کسی بھی نظریے کے خطیب ہو جب خطبہ پڑھتا ہے تو آغازی یہی ہوتا ہے من الشیطان اللہ رجیم میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس شیطان سے جو لئین بھی ہے اور رجیم بھی ہے ایک صلاوات پڑھا ہے بر محمد وآل اس سے آئیے عزیزوں سب سے پہلے اسی پناہ کو بیان کر دیا جائے تاکہ آمال کے تحفص کا اندازہ کیا جا سکے گوھر کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں ذرا سے کسی کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں شیطان بھی بڑا قابل تھا شیطان بھی تھا کسی نے شیطان کی کوئی تحریر دیکھی جو یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا عالم تھا کسی کے پاس شیطان کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں موجود ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا عالم تھا کیا سن رہے ہیں آپ بھئی خدا کے لئے بیدار ہو یہ کوئی کہہ کہ شیطان کو صرف ونہوں پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا لہذا وہ عالم تھا کیا کیا شیطان نے جو آپ کہتے ہیں کہ عالم تھا کس لئے آپ کہتے ہیں کہ شیطان عالم تھا کس لئے کہتے ہیں کہ شیطان عالم تھا نہ اس کا کوئی خدبہ سنا نہ اس کی کوئی تخریر سنی نہ اس کی کوئی تحریر کہتے ہیں کسی تخریر کی وجہ سے نہیں کہتے ہیں تحریر کی وجہ سے نہیں کہتے ہیں اس کی گفتگو کی وجہ سے نہیں کہتے ہیں چون کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب عام آدمی غلطی کرتا ہے اور اس سے کہا جائے تو وہ مان لیتا ہے لیکن جب پڑھا نکھا غلطی کرتا ہے تو وہ اس میں آپ کا زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا میرے خیال میں آپ خود سوچئے گا تو بہت سی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں کہ جب پڑھا لکھا غلطی کرتا ہے اور اس سے کہا جائے کہ تم نے یہ غلطی کی تو وہ غلطی کو مانتا نہیں بلکہ تعویل پیش کرتا ہے تو کیونکہ جب شیطان نے آدم کو سجدے سے انکار کیا اور اللہ نے کہا کہ تو یہ سجدہ نہیں کروں گا تو لوگ شیطان کو عالم کہنے لگے تو بہرحال کم سے کم میسم زہدی کے پاس شیطان کے عالم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن آمل ہونے کی دلیل ہے نہیں سنو رہا یہاں بھائی میں کیا عارض کر رہاں اس کے عالم ہونے کوئی ثبوت پڑھئے میں اس کو سمجھا رہا ہوں آپ کو اس نے زمین کے چپے چپے پر سجدے کیے رکوع کیے قیام کیے نمازیں پڑھیں خوب خوب نمازیں پڑھیں خوب خوب عمل کیا اور اتنا عمل کیا کہ اللہ نے اسے صفے ملائکہ میں پہنچا دیا اللہ نے اسے صفے ملائکہ میں پہنچا دیا سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے عدیدوں اتنے عمل کیے کہ عمل کی بنیاد پر رحم کی بنیاد پر نہیں کیا سنگا بھائی خدا کے لیے توجہ پر بھائیے گا رحم کی بنیاد پر نہیں بلکہ عمل کی بنیاد پر اس کو ایک پاک پاک جگہ پر پہنچا خلیفت اللہ کا انکار کیا اسے اس پاک پاک مکان سے نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا پاک پاک مکان سے نکالا گیا یا نہیں نکالا گیا ارے بھائیہ جس کو اس کے عامال کی بجا سے میں کہیں لے ڈھا رہا ہوں آپ کو جس کو اس کے عامال کے سلے میں کسی پاک 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 جگہ پہنچا دیا جائے وہ بھی اگر خلیفت اللہ کا انکار کرے تو اسے اس مکان سے نکال دیا جاتا ہے تو اب اگر کسی کو رحم کھا کر محمد کے گھر کے اندر جگہ موسیقی سنیا حدیثہ سنیا کہ میں عرض کر رہا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اللہ نے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب بار بار مجلسوں میں یہ واقعہ ریپیٹ کیوں ہوتا ہے ارے بھائیہ مجلسوں سے پہلے قرآن پہ اعتراض کرو بار بار یہ واقعہ ریپیٹ کیوں ہوتا ہے سلاوات پڑھنے والے محمد والے محمد پر دیکھیں عزیزوں اس جملے پر داد یہ بتا رہی ہے کہ قرآن پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہیں جو قرآن پڑھتا ہی نہیں جسے توفیق ہی نہیں اس کی شاید سمجھ ہی منا ہے ایک سلاوات پڑھا بار محمد والے محمد یہ آدم اور ابلیس کا واقعہ قرآن میں اللہ نے بار بار دہرایا ریپیٹ کیا بڑے لکے لوگ بیٹے ہوئے ہیں بار بار اللہ نے دہرایا مولانا فرمان علی صاحب کے ترجمہ کیا ہوا قرآن آپ کے گھر میں رکھا ہوگا اس پر شروع میں دیکھ لیں آپ کو سارا انڈیکس بل جائے گا کہ آدم اور ابلیس کا قصہ کس کے سورے میں اللہ نے نقل کیا ہے کس کے سورے میں اللہ نے نقل کیا ہے پہلی سورہ بقرا میں نقل ہوا اس کے بعد دیگر سوروں میں نقل ہوا لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں سورہ ساد سورہ ساد سورہ ساد سے آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محضوظ ہوں گے اللہ نے وہاں بھی یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے میٹی سے ایک بشر بنایا اور پھر میں نے فرشتوں سے کہا کہ جیسے ہی میں اس کے بدن میں اپنی روح کو داخل کروں تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا دیکھیں آج کچھ نئی باتیں آپ کے حوالے ہوں گے تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا اللہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے روح داخل کی سب کے سب سجدے میں گر پڑے سب کے سب سجدے میں گر پڑے سب نے سجدہ کیا ایک عبلیس تھا جس نے صدمہ سجدہ نہ کیا قالا یا ابلیس ہو اللہ نے کہا اے ابلیس قالا یا ابلیس اے ابلیس ماں منع کا کس نے تجھے منع کیا انتس جدہ انتس جدہ اسے سجدہ کرنے سے لما خلق تو یدئیہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ایک صلوات پڑھا ہے جسے میں نے سن رہے آپ جسے میں نے یہ سورہ سادھ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا دیکھیں جو آپ سننا جاتے ہیں وہ بات میں ارس کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات ارس کر رہا ہوں انشاءاللہ سارا مجموع محسوس کرے گا بہت سمجھدار مجموع یہاں آتا ہے بڑے دکھے لوگ آتے ہیں مجلس سننے کے لئے لوگ آتے ہیں نوجوان آتے ہیں تو وہ بھی پوری توجہ کے ساتھ سمات فرماتے ہیں بزرگ دعاوں میں یاد رکھتے ہیں عزیزوں سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آپ مجھے قرآن کی کسی آیت میں دکھائیں کہ اللہ نے یا کسی فرشتے نے یا اللہ فرشتوں کو جانے دیجے خود ابلیس دیں ان فرشتوں سے پوچھا ہو کہ تم نے سجدہ کیوں کیا کیا سنا اس بج میں نے بھائی خدا کے لئے بیدار ہو یہ کہیں آپ نے دیکھا ان فرشتوں سے پوچھا گیا ہو کہ تم نے سجدہ کیوں کیا اور فرشتوں نے کہا ہم نے اس لئے سجدہ کیا کہ اللہ نے حکم دیا جا نہیں فرشتوں سے نہیں پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اطاعت کی مندل میں ہو اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیوں گیا مولا سلامت رکھیں نوجوانوں کو جو اطاعت کی مندل میں ہو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں گیا جو نہیں کر رہا ہو عمل اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں نہیں کر رہا ہے ماں منع کا اللہ کہا تجھے کس نے منع کیا نہیں رہا آمائیں ارے بھائی تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا تو جو اطاعت کی مندل پر ثابت قدب ہو اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو اطاعت نہ کر رہا ہو اس سے پوچھا جائے گا نہیں میں آسان کر دوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے کہ نماز نہ پڑھنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نمازیوں سے پوچھے کہ تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو سنا آپ نے آنیس بلکہ نماز پڑھنے والوں کو نماز نہ پڑھنے والے سے پوچھنے کا حق ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو ہتہ کتہ آدمی جو رودہ نہیں رکھتا اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھے کہ تم رودہ کیوں رکھ رہے ہو رودہ نہ رکھنے والوں کو اس سے پوچھنے کا حق ہے کہ تمہیں کس نے منا گیا رودہ رکھنے سے تم رودہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو اللہ نے قرآن میں آیائے مبدت نازل کی اہلِ بیت کی محبت کو واجب قرار دیا یہ آزہداری اس محبت کا ثبوت ہے یہ آزہداری یہ آزاداری یہ مادم یہ مجلس اس محبت کا ثبوت ہے اب آزان نہ کرنے والے کو ہم سے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم مادم کیوں کر رہے ہیں مادم کیوں کر رہے ہیں یہ حق ہمیں ہے کہ جب قرآن میں آئے مبدت ہے تو تم آزاداری کیوں نہیں کر رہے ہو تم آزاداری کیوں نہیں کر رہے ہو اس مجمع کے مطلب کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خاموش رہنے والوں کو کسی نوجوان سے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری کیوں رگا رہے ہیں سویہ 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 دیکھیں الحمدللہ جذبات ہیں تو جذباتی جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا لیکن خالی اسی کو پر اکتفاہ نہیں ہے بلکہ بات دلیل کے ساتھ کرنا ضروری ہے اللہ نے اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ ماں منع کا انتہ سدہ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یعنی اللہ کہہ میں نے بنایا میں نے حکم دیا تجھے کس نے روکا کس نے روکا کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے کو تھوڑی دیر صبر کے ساتھ سن لی جائے گا اب یا علی کہنے والوں سے کسی کو یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے کہ تم یا علی کیوں کہتے ہو لیکن ہمیں پوچھنے کا اختیار ہے کہ جب اللہ نے خیبر میں ناد علی نادل کی حلی اللہ علی مآلہ نہیں نہیں سنیا قبلہ اب بس نکتے کا اختتام ہو رہا ہے نکتے کا اختتام ہو رہا ہے اس نکتے کا اختتام ہو رہا ہے مجلس کا نہیں درست آپ سنیے گا اس نکتے کا اختتام ہو رہا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت شاید آج کی مجلس پہ اس سے بہتر کوئی بات مرے پاس نہیں ہے اللہ تیرا ماں منع کا تجھے کس نے منع کیا انتظر جدا اسے سجدہ کرنے کو لما خلق تو یدہیہ جسے ماں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تجھے کس نے روکا منو جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا مجھے نکتہ مکمل کر لینے دینا نعرہ لگانے سے پہلے اب کسی آئرے غیرے کھو کسی آئرے غیرے کھو ہم سے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں کہ تم محمد رسول اللہ کے بعد علی ان ولی اللہ کیوں کہتے ہو نہیں سنیے 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 کسی آئرے غیرے کھو ہم سے یہ پوچھنے کا اختیار نہیں کہ تم محمد رسول اللہ کے بعد علی ان ولی اللہ کیوں کہتے ہو ہمیں یہ پوچھنے کا اختیار ہے کہ تجھے کس نے منا کیا علی انوالی اللہ کہنے سے حالانکہ نبی نے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا تھا کس نے منا کیا کس نے منا کیا وہاں اللہ کہا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جسے میں نے کہے سے بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر انشاءاللہ کسی دن ہاتھوں پر گفتگو ہوگی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے سب کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے نہ وہ چہرہ رکھتا ہے نہ وہ آنکھیں رکھتا ہے نہ وہ زبان رکھتا ہے نہ وہ کان رکھتا ہے آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ زبان نہیں رکھتا مگر متقلم ہے آنکھیں نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے ہاتھ نہیں رکھتا مگر قادر ہے پہر نہیں رکھتا مگر ہر جگہ موجود ہے یہی تو ہے نا عقیدہ یہ کچھ اور ہے کہ یہی عقیدہ ہے تو پھر جب اللہ کے ہاتھ آپ مانتے نہیں اور قرآن کہہ رہا ہے بے یدعیہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہم پر شرک کا الزام مسلمانوں کو بڑا آسان لگتا ہے یہ شیعہ علی کو آئین اللہ کہتے ہیں علی کو بج اللہ کہتے ہیں علی کو لسان اللہ کہتے ہیں علی کو ید اللہ کہتے ہیں اب یہ نکتہ نہیں ہے سماعتوں کا امتحان ہے جیسے چاہے ویسے امتحان دیجئے گا میں کہا شیعہ علی کو این اللہ کہتے ہیں وجللہ کہتے ہیں لسان اللہ کہتے ہیں ید اللہ کہتے ہیں اللہ کرام میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ علی کو ید اللہ کہنے والا مشرق ہے یہ ہاتھوں والا اللہ ماننے والا ایک سلوات پڑھ دے پر بہمد و آلے بہمد ایک سلوات اور پڑھ دے پر بہمد و آلے بہمد بس قبلہ بات تمام ہو رہی بہت سی باتیں میں عرض کر دکھتا تھا لیکن میں نے سبتر کر دیا شدید گرمی بھی ہے اس کے علاوہ اور مجالس بھی ہیں مجھے مکمل طور پر دیگر مجالس کے خیال رہتا ہے بہت زیادہ دیر زحمت میں کسی سال بھی آپ کو نہیں دیتا ہے لیکن بہرحال نوجوان مجلس سننے کے لیے آتے ہیں انہیں مایوز بھی نہیں کرنا ہے اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کس نے منع کیا کیا تُو آلین میں سے ہے کیا تُو بڑے لوگوں میں سے ہے کیا تُو بڑے لوگوں میں سے ہے کیا تُو بڑے لوگوں میں سے ہے شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑے لوگوں میں سے ہوں اس نے کہا تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے انہیں مٹی سے بنایا ہے میں ان سے افضل ہوں یہ نہیں کہا کہ میں بڑے لوگوں میں سے ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گناہ کہ ہم بڑے لوگ ہیں بھائی صلوات وڑے والوحمد وآلہ کیا سن رہے ہیں آپ یہ وہ گناہ ہے جس کی ذمہ داری لینے کے لیے ابلیس بھی تیار نہیں اکتہان لیا ہے آپ کو بھائی ایک صلوات وڑے والوحمد وآلہ غرور و تکبر سے بچیے ایک صلوات وڑے والوحمد وآلہ جو غرور آ گیا لوگوں کے دماغ میں چھوٹے مامبارے میں آج دن میں صبح نو بجے میں نے اسی پر کفتو کی تھی ٹھیک نو بجے صبح ملے شروع ہو جاتی ہے وہاں اب حضرت تشریف لائیں حضرت کیا سو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا اس نے یہ نہیں کہا نہیں میں ان میں سے ہو گیا اس نے کہا نہیں تو نے مجھے آگ سے بنایا انہیں مٹی سے بنایا اللہ نے اس سے کوئی بحث نہیں کی اللہ نے کوئی بحث نہیں کی یہ جواب تو ہمارے آپ کے پاس موجود ہے کہ مٹی آپ کو بجھا دیتی ہے مٹی افضل ہے ہزار دلیلیں ہم دے سکتے ہیں لیکن اللہ نے کوئی دلیل نہیں اللہ نے دلیل نہیں کہ فخرج نکل جا توقع لانت اس کے گلے میں ڈال دیا نکال دیا ابلیس کو نکل آیا ابلیس یہ کہہ کے آیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا بخت معلوم تک سوائے تیرے مخلص بندوں کے سب کو بہکاؤں گا ایسی ایسی جگہوں پر ابلیس نظر آیا کہ آپ تصبر نہیں کر سکتے آئے 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 ایک سلاوات پڑھے بھال محمد ایسی ایسی جگہوں پر ابلیس نظر آیا کہ شاید آپ تصبر نہیں کر پائے کہاں کہاں ابلیس نظر آئے کہاں کہاں ابلیس نظر آئے کامیاب ہوا ہو یا نہ کامیاب ہوا ہو لیکن کہاں کہاں نظر آیا وہی آدم جن کی وجہ سے نکلا کیا سن رہا ہے جن کی وجہ سے نکلا گوھر کر رہا ہے انہی کی زوجہ کے پاس پہنچ گیا انہی کی زوجہ کے پاس پہنچ گیا ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے پہلی ہی مندل پر بتا دیا کہ نبی کی زوجہ ہونا ابلیس سے دور ہونے کی زمانت نہیں ہے ایک سلاوات پڑھے بھال محمد وہاں بھی پہنچ گیا ایک سلاوات اور پہتے پار محمد والے وہاں بھی پہنچ گیا وہاں بھی پہنچ گیا ہر دنہ ہے ابلیس مسجد میں ابلیس نمازیوں کے درمیان ابلیس آتا ہے یا نہیں آتا آپ مجھے بتائیے آتا ہے یا نہیں آتا کل کہا کہاں نہیں آتا پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ آپ نماز ہی نہ پڑھیں تھبک تھبک پہ سلاتا ہے بہترین مومن متقی پرہزگار صبح صبح ابلیس لوری دے رہا ہے سو بیٹا سو میرے لال سوتے رو ادھر موزدین پکا رہا ہے ہی یا علیہ السلام اثر موزدین کا نہیں ہے ابلیس کا کیا سننا ہے سلاوات پڑھے بھر محمد وانہ سو رہا ہے کیسے کیسے ابلیس بہکاتا ہے کیسے کیسے ابلیس بہکاتا ہے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے ہر جنہہ ابلیس پہ ہوت جاتا ہے ہر جنہہ پہ ہوت جاتا ہے مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ غار حرام ہے دیکھیں غار سور اور ہے غار حرام اور ہے شاید کچھ لوگ غار سور سمجھ کے تعریف کرنا ہے اس لیے بینک میں غار حرام جہاں پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی اقراب اس میں ربے کا لذی خلق مولا علی رسول کے ساتھ پہلی وحی کے موقع پر مولا علی رسول کے ساتھ جبریل آئے اقراب پڑھئے بیس میں ربے کا لذی خلق اس رب کے نام سے جو خلق کرنے والا ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی کیا سن رہے ہیں آپ میں نے کسی کے رونے کی آواز سنی یہاں آگاب آخر کے امام بھالے میں مجلس ہو رہی ہے ابھی آپ روئیں گے دروازے بند کر کے نہیں روتے ہوں مجلس کرتے ہیں دروازہ کھلا رہتا ہے میدان میں روتے ہیں سب کے سامنے روتے ہیں ہمیں رونے بس شرمندگی نہیں ہے لیکن بھئی آر رونے رونے میں فرق ہے نا رونے رونے میں فرق ہے امام بھالے میں رونا اور ہے غار میں چھپ کے رونا غار میں چھپ کے رونا غار احرہ رونے کی آباد آئی مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ کون رو رہا ہے رسول نے کہا یہ ابلیس رو رہا ہے کہ چون رو رہا ہے کہ اس لیے کہ یہ مایوس ہو رہا ہے آخری رسول کی رسالت کے اعلان کا وقت آ گیا یہ مایوس ہو رہا ہے ایک بات سمجھ میں آئی کہ آغاز تبلیغ ہے کہ سنا آپ نے نہیں سنا آغاز تبلیغ ہے ابلیس رو رہا ہے آغاز تبلیغ ہے آغاز تبلیغ ہے ابلیس رو رہا ہے ابلیس رو رہا ہے تو بھائیہ جب تبلیغ کا آغاز ہے تب جو روئے وہ بھی ابلیس تو جہاں دین مکمل ہو وہاں جو روئے غدیر میں دین مکمل ہو رہا ہے وہاں بھی کوئی رو رہا ہے ہر جگہ ابلیس پہنچ جاتا ہے ایک جو ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کوئی تصبون ہی نہیں کہا وہاں پہنچے جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ضبا کر رہے ہیں اسماعیل سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب میں دیکھا ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے سابرین میں پائیں گے اب پورا واقعہ نہیں کوننا ہے لے کے چلے پہلے تو اسماعیل کے پاس آیا ان کو بہکانے کی کوشش کی وہاں کام نہیں چلا تو پھر کیا کیا کہ حاجرہ کے پاس آیا حاجرہ کے پاس آیا آجے حاجرہ سے کہا کہ تم گھر میں بیٹھی ہو وہاں وہ جا رہے ہیں ان کو زبا کرنے کے لئے حاجرہ نے کہا اللہ حالا والا قوت بھاگتے بھاگتے پوچھا گیا آپ نے پہچانا کیسے آپ نے پہچانا کیسے کہ میں نبی کی سوجہ ہوں تو مجھے میدان میں لانے کی کوشش کر رہے میں نے پہچان لیا میں نے پہچان لیا یہاں بھی ابلیس آگیا یہاں بھی ابلیس آگیا غور کریں آپ اب واقعات پڑھئیے اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کوئی ابلیس نامہ نہیں ہو رہا ہے لہٰذا میں آپ سکھا رہا ہوں پوری توجہ آپ اضرات کی جاتا ہوں کہ ہر جگہ ابلیس چناب حاجرہ کے پاس ابلیس آگیا بید المقدس میں ابلیس آگیا وہ توجہ آپ اضرات بید المقدس میں ابلیس آگیا تمام اس طرح کے واقعات مسجد الحرام میں ابلیس آگیا مومنین کے بیچ میں ابلیس نمازیوں کے بیچ میں ابلیس روزہ داروں کے بیچ میں ابلیس حاجرہ کو بہکا رہا ہے اتنی بڑی قربانی ہو رہی ہے وہاں وہ ان کو بہکانے کے لیے آگیا دیکھیں اب تک کس سب سے قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں قبلہ ہر جگہ ابلیس نظر آیا ہر جگہ ابلیس نظر آیا لیکن کربلا میں لشکر حسین میں ابلیس نظر آیا ہاں ہاں آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی میں کیا عرض کروں خدا کے لیے بیدار ہوئی ہے ایک سلوات بڑے بڑے محمد شاید یہ جملہ آپ پہ گھرہ تو نہیں گدھرا مرے مولا جانتے ہیں میں نے کیا آپ کی خدمت پہ عرض کیا ہے جہاں اتنی بڑی بڑی قربانیہ ہونا ہے کوئی ایک روایت مجھے دکھائے میں رسول کے گھر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بنی حاشم کی بات نہیں کر رہا ہوں حسین کے کسی صحابی کے پاس ابلیس آیا ہوں بیعت وہ نہیں کر رہا ہے تم کیوں پاس سے ہو نہیں آئے زہر قائن کے پاس آیا ہوں تم کیوں تیر روکو تم بھی نماز پڑھو نہیں آئے کیا سن رہے آپ سعید کے پاس آیا نہیں آئے مسلم ابن عسجہ کے پاس آیا نہیں آئے انتہائی ہے کہ وہہبِ قلبی جو ابھی تازے تازے مسلمان ہوئے ہیں سن رہے آپ ان کے پاس آیا نہیں آیا ان کی زوجہ کے پاس آنے کی حمد نہیں ہوئی کچھ عرض کرنا ہوں یا مجموعہ نہ داد دے گا تو کون داد دے گا قسم خدا کی پہلے سے ذہن میں نہیں تھا صرف سرکار باب المراد کا احسان ہے کہ اسماعیل کی ماں کے پاس پہنچ گیا مگر وہہبِ قلبی کے ماں کے پاس آنے کیا اللہ اکبر کربلا میں کہیں کوئی نام انشان دارشتی باتیں میں سمجھتا ہوں یزید کے لشکر کی طرف تو اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھے اسی کا کام ہو رہا ہے لیکن ادھا کسی کو بہکانے کے لیے کسی کی حمد پست کرنے کے لیے کسی کو شہادت سے روکنے کے لیے کسی کو اطاعت امام سے مانے ہونے کے لیے ابلیس کہیں نظر نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شہداء کربلا کا روبت جلال تھا کہ ابلیس کی حمد نہیں ہوئی کسی کا قریب آنے کی یہ میں صرف اس لیے آپ کے خدمت پر ارز کرنا ہوں کہ کیا لوگ نوائدیں بھیان کرتے ہیں امام زین العابدین اللہ السلام کے سسلے میں امام زین العابدین تو حسین کے بیٹے تھے اب میں جب حسین کے انسار کے پاس آنے کی حمد نہیں تو حسین کے بیٹے کے پاس ابلیس کیا آئے گا کربلا میں کہیں نظر نہیں آئے بس اس مجلس کا آخری پیغام میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا شاید کوئی تبلیغی جملہ نہ ہو کہ اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اطاعت کی منزل میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں اطاعت کی منزل میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو صرف اتنا کیجئے کہ ہر وقت ذہن و دل میں کربلا بسائے رکھیے اس لیے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اس ملون کا گزر نہیں قبلہ نمالوم کتنے گناہ ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ مجلس امام حسین یا ازادار یہ امام مظلوم ہم کو ان گناہوں سے بچا لے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا مولا آپ کو سلامت رکھیں عزیزوں آج آپ کو رولانے کے لیے روایت نہیں واقعہ نہیں یہ جملہ پچھاڑیں کھا کے رونے کے لیے کافی ہے کہ آج پہلی محرم بی بی زہرہ کے اجڑے ہوئے گھر کی یاد بنانے کے لیے ہمارے گھروں میں آزا خانے سچ گئے کبھی آپ نے سوچا کبھی غور کیا کہ جب ہمارے گھروں میں تازیہ آ جاتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے اور جب گھر سے تازیہ رخصت ہوتا ہے تب کیا عالم ہوتا ہے اب ذرا سوچئے کہ جب اٹھائیسویں رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا سایٹھ ہجری رجب کی اٹھائیسویں تاریخ آقا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں عزیز امامہ صاحب میں کوئی کمی نہیں کروں گا حسین نے ساتھ جانے والوں کی فیرز بنائی ہے کون کون ساتھ جائے گا عباس ہمارے ساتھ جائیں گے علی اکبر ہمارے ساتھ جائیں گے قاسم ہم سفر رہیں گے عون محمد ساتھ جائیں گے چند دن کے علی اکبر کا کہوارہ ساتھ رہے گا بی بیوں کے بھی فیرز بنائی ہیں کون کون بی بی ساتھ جائے گی لینب ام کلسون یہ علی کی بیٹیاں کیوں جا رہی ہیں چادر کی قربانی دینے کے لیے اسیر ہونے کے لیے ہاتھوں میں رسیاں بندوانے کے لیے خائد و پند کی مصیبتیں اٹھانے کے لیے لیکن کچھ بی بیاں ایسی ہیں جنہیں حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں ساتھ لے کے نہیں جا رہے ہیں انہیں بی بیوں میں حسین کی چھ سال کی بیٹی فاطمہ سفرہ میں کوئی نئے مصائب آپ کو نہیں سنا سکتا جو ہر سال پڑھتا ہوں وہی پڑھوں گا یہ روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں فاطمہ سغرہ کو حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں بی بی سغرہ ہاں عزیزوں جناب فاطمہ سغرہ اس فہرست میں نام نہیں ہیں جو کربلا جانے والے ہیں کبھی جناب زینب کے پاس پپی اممہ آپ بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کبھی جناب امم کسوم کے پاس ہم کیسے اکیلے رہیں گے کبھی جناب امم رب آپ کے پاس علی ازور کے بغائر کیسے ہمارا دل لگے گا کبھی امم لیلہ کے پاس امم آپ بھی ہمیں چھوڑ دے گی اب ذرا سوچی عزیزوں میں نے روایت میں تو نہیں دیکھا لیکن اس وقت کیا علم ہوتا ہوگا جب فاطمہ سغرہ عباس کا دامن بکڑتی ہوں گی چچا عباس روئیے آج پہلی محرم باب الحوائد باب المراد آپ کی مرادیں پوری کریں آپ کی سزا کو قبول فرمائے عزیزوں فاطمہ سغرہ ایک ایک کے پاس جا رہی ہیں ہر جنہ سے ایک ہی جواب جو آقا حسین کی مرضی جناب زینب کریں جو بھائیا حسین کی رضا ہم کیا کریں سغرہ اب حضیدوں آپ سنیں گے جناب فاطمہ سغرہ نے جب ہر طرف سے معجود ہو گئی تو چند دن کے بھائی علی اصغر کو اپنی آگوش میں لے لیں اب علی اصغر سغرہ کی آگوش میں ہے سغرہ تو معلوم ہے کہ علی اصغر نہ جائیں گے تو قافلہ نہ جائے گا اب علی اصغر کو آگوش پہ لیے ہوئے ہیں قافلہ چلنے کی تیاری کر رہا ہے مار اباب آئیں آواز دی علی اصغر علی اصغر حمد کے بہن سے لپٹ گئے امی لیلہ نے آگوش پہ لے نہ جہا علی اصغرہ نے سغرہ کی آگوش کو نہ چھوڑا زینب نے جہا کی علی اصغرہ کو گھوٹ پہ لے علی اصغرہ بہن سے لپٹ گئے ایک ایک بی بی آتی رہی کوشش کرتی رہی لیکن علی اصغرہ کسی کی آگوش پہ نہیں آئے اب حضید و حسین قریب آئے قریب آئے چھوڑے علی اصغرہ کے کان نے کچھ کہا شاید یہی کہا ہو مرے لال تم نہ ہوگے تو کربلا میں ہماری پیاس کی دلیل کون دے گا علی اصغرہ حمد کے باپ کی آگوش میں آئے اب مکمل طور پر سغرہ معجوز ہو گئیں اب جانے کی کوئی کنجائش نہیں اب سغرہ گھر کے دروازے پر آگے کھڑی ہو گئیں اب کسی سے شکبہ نہیں کر رہی ہے آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے بس سنیاں مجلس کو تمام کیا مجلس پانچ چھ منٹ پہ مجلس تمام ہو رہی ہے آقا حسین نے تمام بی بیوں کو دیکھا کہا دیکھو ہم اس وقت تک کچھ نہ کریں گے جب تک تمام بی بیاں ایک ایک بار فاطمہ سخزہ سے رقصت نہ ہو لیں آن عزیزوں ایک ایک بی بی آتی تھی سغرہ کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی تسلی و تشفی کے چند کلمات کہتی تھی جا کے سوار ہو جاتی تھی اماری میں آن عزیزوں جناب زینب آئیں سغرہ کے سر پہ ہاتھ رکھا سغرہ ہم تمہیں بھول نہ جائیں گے اے سغرہ ہم تمہیں فراموش نہ کریں گے اے سغرہ یا تو ہم واپس آئیں گے یا تمہیں اپنے پاس بلانے کی کوشش کریں گے بس عزیزوں چھ سال کی سغرہ کے سبر کا پانٹ ٹوٹ گیا آواز دی بھپی زینب آپ کچھ بتائیں یا نہ بتائیں لیکن مجھے سب معلوم ہے میں جانتی ہوں کہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ زندہ سلامت واپس نہ آئے گا مجھے معلوم ہے کہ ہم میری میرے بابا سے ملاقات نہ ہوگی اے سغرہ کیا کہہ رہی ہو کہ بھپی امام بیمار ہوں کہ بے شک تم بیمار ہو یہی غم تو ہمیں کھائے جا رہا ہے کہ تم بیمار ہو کہ بھپی امام ادھر چند دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ جب راج ہوتی ہے سب اپنے اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں سہنے خانہ میں میں بھی لیٹ جاتی ہوں بیماری کی وجہ سے مجھے نید نہیں آتی ہے میں راتوں کو جھاگا کرتی ہوں اے بھپی زینب میں آپ کو بتاؤں ادھر چند دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ جب آدھی رات گنر جاتی ہے بعد نصف شب ایک بی بی آسمان سے آتی ہے سیاہ چادر اوڑے ہوئے ہوتی ہیں عظیب انداز سے بہن کرتی ہیں آگے کہتی ہیں میرے حسین میں تجھ پہ کہاں کہاں رہوں گی کیا اس وقت رہوں گی جب تیرے کلے بخندر چل رہا ہوگا یا اس وقت رہوں گی جب تیرا سر نو کے نیدہ پہ بلند ہوگا یا اس وقت رہوں گی جب تیرا سر یدید کے درواز میں رکھا ہوا ہوگا وہ ملون چھڑی سے تیرے تندان مبارک سے بے عذبی کر رہا ہوگا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سرکار سید شہدہ کے بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے چلپتی ہوئی امام حسین کے پاس آئیں بھئیہ حسین ابھی تک سب نے کہا لیکن میں نے نہ کہا اے بھئیہ اب میں بھی کہتی ہوں یا تو سکرہ کو ساتھ دے کے چلو اور اگر نہیں لے جا رہا ہو تو کم سے کم بتا دو کہ تم سکرہ کو ساتھ کیوں نہیں لے جانا چاہتے بس عزیزوں آپ سنیں ہم نے مجیس کو تبان کیا کہ بہین زینب ہم سب کو لے جا سکتے ہیں مگر سکرہ کو اس لیے نہیں لے جا سکتے کہ باقی جو بچیاں ہمارے ساتھ جا رہی ہیں کسی کی سورت ان کی ماں کی جیسی ہے کسی کی سورت بھپی جیسی ہے کسی کی سورت ان کی خانہ کی جیسی ہے کسی کی سورت پڑی بہین جیسی ہے لیکن میری سکرہ میری اممہ فاطمہ ظہرہ سے مجابعہ ہے ارے میں کہتے برداش کروں گا کہ اممہ کی شبیہ کے سر سے چادر چینی جائے تماشائیوں کا مجمع ہو منادی ندا دے رہا ہو اے تماشاں دیکھنے والوں آؤ یہ رسول کے گھر کی بخو میں